السلام علیکم سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی یاسر ملوک اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے اللہ جل جلالہو آپ کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے اللہ جل جلالہو آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے رمضان رمضان المبارک آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ رمضان المبارک کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کیونکہ جب مومن کے سامنے کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو مومن حریص ہے پھر وہ اس کے لئے زیادہ کوشش کرتا ہے پہلے سے جتنی کوشش ہے اس سے بڑا دیتا ہے تو ہر چیز کے نبی علیہ السلام نے فضائل ارشاد فرمائے ہیں اسی طرح رمضان کے بھی فضائل ہیں تو آج انشاءاللہ ہم فضائل رمضان میں سے پڑھیں گے حدیث اور اس کی تشریف پڑھیں گے جو شیخ العدیس صاحب نے لکھی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسول کریم حمز و صلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لئے ہر باب میں جس قدر فضائل و ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے مگر ہماری کوہتائیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افضو ہیں کہ ان پر عمل تو در کنار ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے ان اوراک کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے آئمہ تراوی کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے اوائل رمضان میں اس رسالہ کو مساجد اور مجامعے میں سنا دیا کریں تو اللہ کی رحمت سے کیا بہید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک آمال کی زیادتی اور بد آمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعلی شانہو تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹھوں سے جو امدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعلی شانہو کا بہت ہی بڑا انعام ہے مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے ورنہ ہم سے مجرموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کے کارے دار مگر رمضان المبارک کے سواب کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں گے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساویس کو دور کرتا ہے آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کہ روزہ کا احتمام فرماتے حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لے بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے افتاب کی شعا سے بچتے تھے اس حالت میں بھی بہت سے روزہ دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزہ دار ہی رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑو روایات میں مختلف انواع کے فضائل نکل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ تو مج جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانہ میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے اس لیے اکیس احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو تین فصلوں پر منقسم کرتا ہوں فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں دس احادیث مذکور ہیں دوسری فصل شب قدر کے بیان میں جس میں سات حدیثیں ہیں تیسری فصل میں اعتقاف کا ذکر ہے جس میں تین حدیثیں ہیں اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا حق تعلیشانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس کو قبول فرماوے اور مجھ سے آکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاق کی توفیق اتا فرماوے اللہ جلجلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے کل سے انشاءاللہ حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے پہلی حدیث کل انشاءاللہ بیان ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ کے لیے صبح آٹھ سے نو بجے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں ایک حدیث کی تو اللہ جلجلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جزاکم اللہ خیر تو میرے بھائیوں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ جلجلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جلجلالہ مجھے بھی آپ کو بھی اور جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں سب کو رمضان کے جو انوارات ہیں اور رمضان کی جو فضائل ہیں ان کو لوٹنے کی توفیق اتا فرمائے کیونکہ یہ مومن کا مہینہ ہے اور یہ کمائی کا مہینہ ہے یہ سیزن ہے ہمارے نیکیوں کا سیزن جیسے دکاندار کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے تو اسی طرح یہ مسلمان مومن کا سیزن ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرے جیسے حدیث شریف میں گزرا کہ جو رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے وہ غیر رمضان کی ستر نیکیوں کے برابر ہیں اور جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ہیں تو اسی لیے انشاءاللہ جتنی زیادہ ہم نیکیہ کریں گے وہ اللہ جل جلالہ اس رمضان میں بڑھاتے چلے جائیں گے ہمارے لئے بڑھائیں گے تو ایک نفل وہ فرض کے برابر ایک فرض ستر فرضوں کے برابر تو میرے بھائیوں اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے کیونکہ اس امت کو اللہ جل جلالہ نے دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کو سیکھوں گا اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک اس دین کو پہنچانے کے عاظم کرتا ہوں آپ بھی عظم کریں ارادہ کریں اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں جزاکاللہ